دوسرا واقعہ سے نہیں فتح مکہ ہے فتح مکہ ہے کتنے ہزار صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں شامل تھے فتح مکہ کے دن جو مکہ میں داخل ہوئے تھے کتنے لوگ تھے دس ہزار سے زائد مور دن تین تھاؤزن مجوریٹی کون تھے اس میں عرب ہے نا مجوریٹی عرب دس ہزار صحابہ ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوتے مطلب مزید حرام میں داخل ہوتے ہیں اور کعبے کے پاس جاتے ہیں اور کعبے کے پاس جا کر کیا کہتے ہیں اور کیا واقعہ ہوتا ہے جہاں دس ہزار صحابہ تواف کر رہے ہیں دس ہزار لوگ آگئے ابھی آگے صرف جمع ہوئے دس ہزار لوگ جمع ہیں کعبے میں اور سب سے کہہ دے گا جو کعبے میں آمن میں جو اپنے گھروں کے دروازوں کے پیچھے آمن میں جو باہر آئیں گا لائے ہوں گے اسے کوئی باہر نہیں آئے کوئی لڑائی نہیں ماشاءاللہ دس ہزار صحابہ موجود ہے دس ہزار صحابہ میں بڑے سے بڑے عرف کے دھرندر کھڑے ہوئے ہیں جنگوں کے معاملے میں تخوے کے معاملے میں متخی پریزگار جنہوں نے مالی مدد کی اسلام کی سب کھڑے ہوئے ہیں اس کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آزاد کردہ غلام ایک حبشی کو کہتے گی کعبے پہ چاڑ کے آزان دیں کوئی فرق کوئی تمیز دیکھی کوئی کلر کی تمیز ہے بلال تو ایسے ہیں خاندانی اعتبار سے ماں باپ کا پتہ نہیں ہے نسلی اعتبار سے عرب سے دردر تک تعلق نہیں حبشی غلام ہے آزاد کردہ کیا اسٹیٹس ہوں گے غلام کا بتائیے دس ہزار صحابہ میں اللہ کے حسول کی نظر ایک ہی انسان پر رکھتے ہیں بلال جا کے آزان دو بلال خود کہتے ہیں جب اللہ کے حسول نے مجھ سے کہا تو میں تو حقہ بقہ رہ گیا اور جب میری خوشی اتنی زیادہ ہو گئی اور اللہ نے اتنی انرجی میرے میں دال دی اتنی ایکسٹر آرڈنری میں اوپر چڑ گیا اور میں نے پھر آزان دی آزان دینے کے بعد میں نیچے ہوترا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تواف کر رہے تھے اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے اب یہاں عرب کے کوئی سردار بیٹھے ہوئے تھے آئیے اس وقت ابو سفیان عطب بن عسید اور حارز بن حشام کعبے کے سہن میں بیٹھے تھے چونکہ یہ کعبے میں محفوظ ہے تو یہ کافر تھے سردار تھے کعبے میں آنکہ بیٹھے ہوئے تھے چونکہ کعبے میں جو ہوں گا اس سے جنگ نہیں ہوئی کعبے کے سہن میں بیٹھے ہوئے تھے کتاب نے کہا سرداروں میں سے کہ اس کے باپ کے تعلق سے اس نے کہا اور کہا کہ اللہ نے عسید کو فوت کر کے اس پر کرم کیا کہ وہ یہ آزان کو سننا سکا یہ کالا انسان کعبے پہ چڑ گیا اور آزان دی اچھا ہو میرا باپ پہلے ہی مر گیا تھا ان میں نسلی تاثب اتنا تھا کیا کہہ رہے کہ میرا باپ اچھا ہو مر گیا یہ سنتا تو چاہتا اسی ہی مر جاتا ہی آزان یہ کالا غلام اور معلوم آپ کو مشتقین مکہ اتنے ریسست تھے اتنے جس کو کہیں گے نا اپنی خوم پرست لوگ تھے کہ انہوں نے عام آدمی کعبے میں داخل نہ ہو بلکہ کعبے کے دروازے کو چھے فٹ اوپر کر دیا تھا جو آج تک چھے فٹ اوپر ہی ہے پہلے کعبے کے دروازے زمین پر تھا اور اس کو دو دروازے تھے ایک طرف سے لوگ اندر جاتے دوسرے طرف سے نکل جاتے چونکہ خوریش میں کارس سسٹم ذات پات تھی تو انہوں نے کہا ہر آدمی تھوڑی جا سکتا کعبے کے دروازے کو ایک کر دیا دو سے اور اوپر اٹھا کے چھے فٹ کرتا کہ ہر آدمی داخل نہ ہو سکے اجازت کے بعد ہی داخل اللہ کے رسول نے بعد میں ایک بار کہا تھا اے آئیشہ تیری خوم کے نینے ایمان لانے کا مجھے ڈرنا ہوتا تو میں کعبے کو اڑھا دیتا اور اس کو وہ بنیادوں بناتا جس بنیاد پہ ابراہیم علیہ السلام نے بنائے تھے تو کعبہ کیوب نہیں تھا کعبہ ریکٹینگل تھا وہ دیوار جو ہے کعبے کے بارے گول وہ کعبے کا ہی حصہ تھی لیکن چونکہ مشریک ہیں پیسے کم جمع ہوئے تھے کنسٹرکشن کے اور تیع کیا گیا تھا کہ صرف حلال پیسہ لگائیں گے تو پیسہ ہوتا ہی جمع ہو تو اس لیے وہ حتم کو چھوڑ کے انہوں نے کعبہ بنایا اور حتم کو اس لیے بنایا کہ پتا چلے کعبے کا پارٹ ہے جو ابراہیم علیہ السلام بنایا تھا لیکن اللہ کے ساتھ فرمایا تیری خوم کا نینہ ایمان لانے کا ڈرنا ہوتا اتنے ریسسٹ لوگ ذات پات کے نظام انہوں نے اوپر کر دیا دروازہ بحریال بلال کو وہ موقع دیا گیا اس نے کہا میرا باپ اچھا عمر گیا زندہ ہوتا تو یہ دیکھ کر مر جاتا ازان نہ سن سکا ورنہ اسے ایک ناغوار چیز سننا پڑتی اس پر حارس نے کہا جو تیسرا سردہ تھا سنو واللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ حق پر ہے تو میں اس کا پیروکار بن جاؤں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اب ایمان نے لائے تیروں لیکن ایک نے تو اسی بات کی اس نے کہا نہیں اگر وہ حق پر ہے مجھے سمجھ میں آیا تو میں ایمان لالوں گا ابو سفیان نے کہا دیکھو واللہ ہی میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ اگر میں بولوں گا تو کنکریاں بھی میرے خلاف گواہی دیں گی کیونکہ ابو سفیان کی دل نے بات آ چکی تھی ایمان کی اپیاد اگر آپ کنکریاں بھی میرے خلاف گواہی دیں گی آپ کچھ ہی بولوں گا تو میں میرے دل میں اب جو ہے وہ ہے اور ایمان لالیت ہے بھر ہم سب جانتے ہیں فتح مکہ کی بعد یا کچھ کا کہنا ہے فتح مکہ سے تھوڑا پہلے جب وہ مکہ پہنچ رہتے راستے میں مانگا اللہ علم پہلے جو واقعہ الگ الگ اسی طرح تو اسی طرح آپ دیکھئے اسلام میں کوئی ذات پات کوئی خاندان کسی کی اونچ نیچ کوئی تخاظہ نہیں یاد رکھئے حسب نصب پر کوئی فقر اسلام میں نہیں ہے آپ جس بھی خاندان سے ہو آپ کا نام ہے صرف پہچانے سے ہٹ کر کچھ بھی اس کا مقام نہیں یاد رکھئے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعی ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حضار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ